بنگلہ دیش نے ایک بار پھر سے آج ہسٹری کریٹ کی ہے آج بنگلہ دیش نے انڈیا کو ہرا دیا ہے اور بنگلہ دیش کے لیے کافی پوزیٹو ہے یہ اور وہی اگر اس میچ کے ہم بات کریں تو انڈیا کے لحاظ سے آج ایک ہی فارملٹی والا میچ ہے ویسے ہی انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ کوالیفی کر چکی ہے فائنلز کے لیے اور آج ایک فارملٹی والا میچ تھا بہت سارے بدلاؤں کیے گئے لیکن جس طرح کی کرکٹ آج بنگلہ دیش نے کھیلی ہے بیٹنگ کے ساتھ پہلے آج انہوں نے دو سو پیسٹھ رنڈ بنائے آٹھ رکٹ کی نقصان پہ اور آج کافی اچھی بلے بازی کی ہے شاکیب الحسن نے انہوں نے شاندار اسی رنڈ بنائے توحید نے چوانڈ رنڈ بنائے اور آخر میں نصر محمد نے چوانڈیس اس طرح سے جو بنگلہ دیش کا سکور تھا دو سو پیسٹھ پہ آٹھ پچاس آور کے بعد اور وہی اگر انڈیا کے لحاظ سے بات کرے تو آج روحید شرمہ جو کہ کافی اچھے فارم سے گزر رہے ہیں آج ان کی بیٹ سے رن نہیں آئے روحید شرمہ آج شونی کے سکور پہ آؤٹ ہو گئے اس کے بعد ایک بار فیس سے شبم گل کی آج کافی بڑی ایننگز رہی ہے ایک سو اکیس رنڈ آج انہوں نے بنائے حالانکہ ویسٹ ہو گئے اور تلک ورمہ کو آج موقع ملا ان انہوں نے کچھ نہیں کیا صرف پانچ رنڈ بنا کے آؤٹ ہو گئے کیل راہول آج کچھ نہ کر سکے انہوں نے انیس رنڈ بنائے اور آج سوری کمار یادو کو موقع ملا تھا اور انہوں نے چھوبیس رنڈ بنائے تو اس طرح سے جو بنگلہ دیش کی ٹیم ہے وہ ایک بار پھر سے انڈیا کو ہرانی میں سفن ہو گئی ہے اور بڑی سٹریٹس پہ ہمیشہ سے بنگلہ دیش انڈیا کو ٹکر دیتی ہے اور آج بھی جس طرح کے کرکٹ انہوں نے کھیلی ہے شاندار اور تعریفوں کے لائق آج جنڈی کرکٹ کھیلی ہے اور اب جو انڈیا کی ٹیم ہے وہ آمنے سامنے ہوگی سری لنکا کے اور یہ فائنل ہوگا ایشیا کپ کا اور اگر اس سے پہلے ہم دیکھیں گے فائنل سے پہلے انڈیا ہارنے کے بعد فائنل میں جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں جو کانفیڈنس ہے وہ تھوڑا سا ڈاؤن ہو جائے لیکن آج جو کی پلیئرس انڈیا کے ٹیم میں جو کھیلتے ہیں خاص کر ویرات کوئلی وہ آج نہیں تھے کلدی پیادو نہیں تھے اور جو جسپیر بمبراہ وہ نہیں تھے اگر بیٹنگ کی بات کریں تو کافی اچھے سٹارس کو آج کھلا گیا تھا لیکن وہ فائل ہو گئے اور بولنگ میں مجھے لگ رہا آئے گے آج اس طرح کی بولنگ انڈیا کے پاس نہیں تھی کیونکہ جو بولنگ یونٹ ہے وہ خاص کر کلدی پیادو ویکیٹس لیتے ہیں اور جسپیر بمبراہ ویکیٹس لیتے ہیں تو آج دو مین بولورز مسنگ تھے لیکن تب بھی بنگلہ دیش کی ٹیم ابھی سرلنگا سے ہار گیا آئی ہے پاکستان سے ہار گیا آئی ہے اور یہ تیسرا ان کا مقابلہ تھا لیکن تیسرا مقابلہ انہوں نے انڈیا کو سرپرائز کیا ہے اور اس طرح سے بنگلہ دیش نے سپر فورس کا آخری مقابلہ جیتا ہے اور اب آپ کو سرلنگا ورسز انڈیا فائنل ایش ایک آپ کا دیکھنے کو ملے گا فی الحال آپ مجھے اجازت دیجئے آپ اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ